صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے جس میں عورتوں کو عیدگاہ میں نماز کے لیے شرکت کی ترغیب دی گئی ہے اجازت دی گئی ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں آ کر عید نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن آج کے علماء عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حدیث بھی صحیح ہے اور اس میں عیدگاہ جانے کی اجازت بھی ہے عورتوں کو اور صرف عام عورتوں کو نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جو عورت ہے اس کی حالت میں ہو وہ بھی عیدگاہ میں آ سکتی ہے حالانکہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے حائزہ عورت لیکن وہ عیدگاہ میں آئے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شرک ہو جائے شریعت کے مسائل سمجھ لے تو عام عورتوں کو بھی اجازت ہے اور حائزہ عورت کو بھی عیدگاہ میں آنے کی اجازت ہے لیکن اس دور کے علماء عورتوں کو عیدگاہ میں آنے سے منع کرتے ہیں کیا وجہ ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے عید نماز امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور دیگر جمہور فقہ کے نزدیک سنت ہے اب ایک عورت عیدگاہ جا رہی ہے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں ایک عورت عیدگاہ جا رہی ہے سنت ادا کرنے کے لیے لیکن اس سنت کی وجہ سے وہ کتنے فرائض چھوڑ رہی ہے بے پردگی کی حالت میں جا رہی ہے پردہ فرض ہے اللہ نے قرآن میں عورت کو نہیں کہا کہ آپ جاؤ عید نماز پڑھنے لیکن اللہ نے قرآن میں عورت کو کہا ہے کہ آپ پردہ کرو تو ایک سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے اگر فرض چھوٹ رہا ہو تو فقہ کے تین کہ ایسی حالت میں پھر سنت کو چھوڑ دو فرض کو ترجی دو ہمارے فقہ حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے وہ صرف اس فتنے کو بند کرنے کے لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آج کے زمانے میں یہ فتوہ دیتے ہیں کہ عورت عید گاہ میں نماز پڑھنے نہ جائے کیونکہ وہ بے احتیاطی کرتی ہے پردہ نہیں کرتی خوشبو بھی لگا کر جاتی ہے حالانکہ شرائط کے ساتھ اس وقت اجادت تھی کہ خوشبو بھی نہ لگائے پردے کی حالت میں جائے اور عورتوں کے لیے الہدہ انتظام ہو ہاں اگر آج کے زمانے میں بھی عورتیں وہ احتیاط کرتی ہیں اگر آج کے زمانے میں بھی وہ تمام انتظامات کیے جاتے ہیں جو اس وقت تھے جیسے کہ اغوانستان میں بیس سال پہلے جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت کندھار کے اندر بہت بڑی عید گاہ ہے جس میں لاکھوں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک بہت خوبصورت انتظام کیا ہوا تھا عورتیں ہزاروں کی تعداد میں اس عید گاہ میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی اور ایسا انتظام کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ عید گاہ میں خواتی نہیں ہوئی ہیں اگر پاکستان میں ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں آج بھی اگر اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے ان کے لیے الگ جگہ منتخب کی جاتی ہے پردے کی حالت میں آتی ہیں خوشبو نہیں لگاتی ہیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہیں تو آج بھی علماء کا فتوہ وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھا ہاتھ بھی پڑھ سکتی ہیں